نوجوان سماجی وعملی خدمتگار اور بلند مرادباد میریج بیورو کے فاؤنڈر انڈیریکٹر اقبال مرادبادی نے اپنی اور بلند مرادباد میریج بیورو کے طرف سے سبھی عمام کو 21 جلائی کو منائے جانے والے عید الادھا کے آئندہ تیوار کی پیشگی مبارک بات پیش کی ہے اور اس موقع پر قربانی کرنے والے خوش نصیبوں سے یہ گزارش بھی کی ہے کہ وہ صفائی پاکیزگی اور اپنے ہموطن بھائیوں کی دھارمک بھابناوں کا خاص خیال رکھیں قربانی کھلے میں یا سڑک پر نہ کریں اقبال مرادبادی تین ذلہجہ کے شام کو محلہ پیر غیر لمبی گلی مرادباد استد بلند مرادباد میریج بیورو کے آفس میں سری چانل کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عید کی نماز عیدگاہ میں یا مذہبی رہنمہ بتائیں وہاں پر کووڈ نائنٹین کی گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے ادا کریں اقبال مرادبادی نے اپنی بات کا آہاز کرتے ہوئے کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اقبال مرادبادی بلند مرادباد میریج بیورو کے جانب سے تمام ہی عوام کو تحدث سے عدل عزا کے مبارک موکبر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام ہی عوام سے یہ گزارش کر رہا ہوں جو لوگ قربانی کرنے کا اعتمام اپنے یہاں کر رہے ہیں یا کرتے ہیں ان سے میں جزارش ہے کہ سرک پر قربانی نہ کریں جہاں تک ہو سکے اور اپنے اپنے گھروں کے اندر قربانی دیں اپنے گھروں کے اندر قربانی کا گوشت کریں اور جو اس کا عوج ہوتا ہے وہ سرک پر اس طرح نظر لگے تاکہ دوسرے مذہب والوں کو تکلیف پریشانی کا سامنہ کرنا پڑے اور عید الازہ کی نماز جہاں تک علماء اکرام کی جو بھی رائے ہوگی اس رائے کو مجدے نظر رکھتے ہوئے عید الازہ کی نماز جہاں علماء اکرام کے ہیں وہاں پڑھیں اس وقت کرونا کا بہتی ضبردست طریقے سے پر کپ چڑھ رہا ہے اور کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک لگا کے رکھیں اور کوئی بھی ایسی حرکت یا کام نہ کریں جس سے کے بعد نے شرمندگی اٹھانی پڑے نگر نگم پرشاتن اور ایڈمنیسٹیشن سے ویوستہوں کو لے کر جیسے صفائی ویوستہ ہے بجلی اور پانی کی ویوستہ ہے کیا مانگ کرنا چاہیں گے میں نگر نگم اور ایڈمنیسٹیشن سے یہی گزارش کروں ساف سبائی کا جو اس وقت جگہ جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوچ بھارت ابھیان کی تحت کام چل رہا ہے لیکن میں مرزباد کے مختلف جگہ اوپر جانا گزرنا میرا ہوتا ہے گزر ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جگہ جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے ساف سبائی نہیں ہے اور آنے والے جو وقت ہیں یہ جو لازا کا وقت ہوگا تو میں گزارش کر رہا ہوں نگر نگم کے کرمچاری اسے کہ وہ اس بات کا دھیان رکھیں اور کسی کی بھاونہ کو ٹھیس نہ پہنچے اس کا بھی خیال رکھیں اور تمامی ساف سبائی نگر نگم سے میری یہ گزارشی کہ ساف سبائی کا خیال رکھیں کیونکہ نگر نگم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو کہ ہماری عوام کی سہورت کا ساف سبائی کی نہیں ہے رہتا ہے